اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردوت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے آج کی زندگی بڑے ہی عجیب و غریب مناظر انسان کو دکھاتی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مومن مومنانہ زندگی اختیار کرے زندگی میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے روز مرہ آتی ہیں آپ اسے دیکھتے ہیں اسے دو چار ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ توجہ نہیں کر دیں وہ چیزیں کیا ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہوتا ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہوتا نمبر دو غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا نمبر تین آج بھی لوگ اچھی سوچ کو نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں آج بھی لوگ اچھی سوچ کو نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں نمبر چار عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں نمبر پانچ جس انسان کو اپنا خاص سمجھو وہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جس انسان کو اپنا سب سے خاص آپ سمجھیں گے یقین جانیے وہی انسان آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ضرور ضرور دے گا زندگی کو بہ آسان سہل اور بہتر بنانے کا ہر مومن کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہیں مذہب اسلام کے پانچ سطول یعنی نماز روزہ حج زکاة اور تقوی اس میں تمام جتنی بھی مذہب اسلام کی ضروری چیزیں ہیں وہ شامل ہیں بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں اپنائیں اپنی زندگی میں اتاریں خود بھی خوش رہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی خوش رکھیں آمین آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی بیمیاں نہ فرمانے ہیں بہت سے گھروں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو چارپ کلام ہوتی ہیں زبان دراز ہوتی ہیں تیز بولنے والی ہوتی ہیں یا ان کے اندر حاکمانہ انداز زیادہ ہوتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد حاکم ہے عورت محکر یہ بلکل سامنے نمائی اور سب کو جانی بوجی چیز ہے کہ مرد حاکم ہے عورت محکر مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے کہ وہ معاشیت کے لیے گھر سے باہر نکلے اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے جائز روزی کمائے اور گھر لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر کی ذمہ داریاں سوپی ہیں اور گھر کے تمام چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے الحمدللہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے اور اس کی شان میں گستاقیاں اور کوتاہیاں کرتی ہے تو آج ایسے لوگوں کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص کو چاہیے کہ جب بھی آپ کا آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہو اور اس وقت آپ یہ پڑھنا شروع کریں یا ولی 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 یا اس کو پڑھنے کے لیے چونکہ یہ اسمائے حسنہ ہے اس کے پڑھنے کے لیے کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں ہے آپ پاک صاحب جب جگہ پر ہوں اور بہ وضو بے وضو دونوں حالت میں اس سے پڑھا جا سکتا ہے بیوی کے سامنے جب آپ موجود ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس نام خاموشی کے ساتھ پڑھیں اور اس کا ورد کرتے رہیں اور جب آپ کو موقع لگے تو خاموشی سے اس کی طرف دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ چند روز ہی اگر آپ اس کی مدامت کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرما بردار اور گھر میں امن و آفیت قائم ہو جائے گی اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بے پناہ مرتبہ کا آزمایاوہ ہے بہت سے مردوں نے اسے آزمایا میں نے لوگوں کو بتایا لوگوں نے اسے بہت بہتر اور زور اثر پایا اسی لئے میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ نمازوں کی پابندی رکھیں کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن اور غیر مومن میں فرق کرتی ہے مومن اور غیر مومن میں فرق ہی ہے سب سے بڑا نماز نماز کی پابندی ضرور کریں کیونکہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھے گئے ورد و وظائف عمل تصویحات درود پاک اور ماظر اللہ آپ کے پڑھے گئے ورد و وظائف عامال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نفلی عامال کو بول نہیں جب تک کہ آپ کی فرض نماز مکمل نہیں ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے جب بھی موجود ہوں ہموشی کے ساتھ یا ولیوں پڑھتے رہیں لا تعداد پڑھیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے پڑھتے نہیں ہے اس کے اوپر دم کریں انشاءاللہ چند روز آپ اس کے مدامت کریں گے تو اس کے بہتر انجام آپ کو حاصل ہوں گے اور اگر کسی شخص کو کسی اور ٹاپک پر کوئی ویڈیو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ پریشانی ہے اور اس کے پریشانی کے لیے قرآن اور حدیث کی روشی میں اسے کچھ بتایا جائے کہ وہ پڑھے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے اور ایک چیز یہ بھی میں یہاں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ میرے سینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو وقت اوپر نوٹیفکیشن ملتا رہے مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کے جائز مقاصد مکمل و پورے فرمائیں آمین دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی